بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو و نسلی على رسول کریم اما بعد ہمارے لئے یہ خبر بہت باعث افسوس اور باعث رنج و غم ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین بہت ممتاز صیرت نگار ایک عظیم معرخ ایک دیدہ ور مصنف ایک بڑے محقق حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی علی گڑھ میں آج دن میں تقریباً بارہ بجے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی موجودہ دور میں خاص طور سے ہمارے ملک میں علم اور تحقیق کا تابندہ نشان تھے انہوں نے اپنے قلم سے مختلف موضوعات پر جو کتابیں لکھی اور جو تحریریں یادگار چھوڑی ہیں وہ اپنی کمیت کے اعتبار سے بھی اور خاص طور سے اپنی کوالیٹی اور میعار کے اعتبار سے اور علم اور تحقیق کے اعتبار سے بہت بے مثال ہیں اور شاید اس دور میں ہمارے ملک میں ان کا کوئی سانی ملنا بہت مشکل ہو لکٹر یاسین مدر صدیقی کا بنیادی موضوع سیرت پاک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے کے موضوع پر ان کی چھپی ہوئی کتابوں کی تعداد بھی تیس پہ تیس سے کم نہیں ہے اور پانچ سو کے قریب ان کے مقالات جو سیرت نبوی کے موضوع پر ہیں وہ ملک بھر کے بڑے بڑے مجلات میں اور علمی اور تحقیقی رسائل میں شائع ہوتے رہے پاکستان کے نقوش میں خاص طور سے ایک بڑی تعداد میں ان کے مقالات شائع ہوتے رہے اور نقوش نے ان کو دو بار نقوش ایوارڈ سے سرفراز فرمایا جو علمی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میعاری ایوارڈ ہے اس کے علاوہ سیرت نبوی کے موضوع پر ان کی جو کتابیں ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ تقریباً اہلی علم و تحقیق کے تسلیم کرتے رہے ہیں کہ اندوستان میں اللہ ماشیب لی سید سلیمان ندوی قاضی سلیمان منصور پوری کے بعد اور موجودہ اہد میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ آف پیریس ان کے بعد سیرت نبوی کے سب سے بڑے صاحب نظر عالم اور مصنف کی حیثیت اب ڈاکٹر یاسین مزہ صدیقی کو حاصل تھی پوری دنیا میں اس موضوع پر ان کی برطری کو ان کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا تھا انہوں نے سیرت نبوی کے جن جن موضوعات پر قلم اٹھایا وہ بہت نادر اور بہت اچھوتے موضوعات ہیں اور بعض موضوعات تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ پانچ سو کے قریب سیرت نبوی کے موضوع پر ان کے مقالات ہیں اور متعدد کتابیں ہیں ان میں سے صرف ایک کتاب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر یاسین مدر صدیقی کے ایک کتاب کا نام ہے اہد نبوی کا تمدن آٹھ سو صفات پر مشتمل ایک تفصیلی تحقیقی کتاب جو تقریباً ان کے تیس سالہ متعلق نیچوڑ ہے وہ جب شائع ہوئی تو علم متحقیق کی دنیا میں ایک شاہکار کے حصے سے اسے تسلیم کیا گیا پھولت تشریف آوری کے موقع پر انہوں نے ہم نیاز بندوں کو یہ تفصیل سنائی تھی اسی زمانے میں جب وہ کتاب مرتب ہوئی کہ میں نے اپنے بلکل ابتدائی متعلقے کے اللہ مجھولی نوانی کی سیرت النبی میں اس طرح کی بارتیں پڑی تھی کہ اہد نبوی میں کچھ خاص طرح کا کوئی خصوصی طرح کا کوئی تمدن نہیں پائے جاتا تھا ڈاکس صاحب نے یہ داستان پوری اس کے مقدمے میں اہد نبوی کے تمدن کا تمدن اس کے مقدمے میں دہرائی بھی ہے کہ ایسی کہ اتنا بڑا سیرت نگار یہ کہہ رہا ہے کہ عربوں میں کوئی تمدن پایا ہی نہیں جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور وہ سب قبائلی اور خاص طرح کی تہذیبوں کا شکار تھے یاسین مدر صاحب نے اس کا اندازہ اس سے کریے کہ اتنے بڑے سیرت نگار کے اس جملے نے خاص طور سے ان میں محمیز لگائی ان میں تحریک پیدا کی اور انہوں نے ایک طویل مدد تک تقریباً تیس سالوں تک مطالعہ کیا اس موضوع پر اور وہ تمدن والی وہ چیزیں جو عہد نبوی میں پائی جاتی تھی پائی جاتی تھی جن کو تمدن کہا جائے آج کے دور میں ان کو وہ جمع کرتے رہے سیرت کی کتابوں سے ریزہ ریزہ کیسے انہوں نے جمع کیا ہوگا کتنی محنت کی اور آٹھ سو صفات کی ایک شاندار کتاب ایک ایسے موضوع پر لکھی جس کو ہندوستان کے سب سے بڑے سیرت نگاہ اللہ مشیب لیے فرماتے ہیں کہ کوئی خاص تمدن تھا نہیں ظاہر ہے یہ ایک اضافہ تھا علم و فن کی دنیا میں اور وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ایسے ہی سیرت کہ ان کے اور بہت سارے موضوعات بڑے اچھوتے موضوعات ہیں سیرت کی کے موضوع پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو انوانات انہوں نے منتخب کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر اور ان کے بہت سارے بہت نادر بڑے اچھوتے پہلو اور وہ مضامین ہندوستان میں خاص طور سے معنی معارف میں تحقیقات اسلامی میں شائع ہوتے رہے اور دوسرے ملکوں میں بہت ممتاز مجلات اور علمی تحقیقی رسالوں میں شائع ہوتے رہے تو اس لحاظ سے خوب سے بڑے صیرت نگار کے حصیت رکھتے تھے ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور بہت گہری نظر وہ ان علم پر رکھتے تھے ڈاکٹر صاحب کی ہمارے لیے خاص طور سے اہلِ پھولت کے لیے ان کی وفات ایک بڑا حادثہ اور بہت بڑا نقصان اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ پھولت سے اور پھولت میں رہنے والوں سے حضرت شاہ علیہ اللہ مہدیس دیلوی کی نسبت سے بہت تعلق رکھتے تھے ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے اور جو ان کے مطالعے کے خاص موضوعات ہیں جن پر انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ان میں سے ایک موضوع حضرت شاہ علیہ اللہ مہدیس دیلوی کی خدمات بھی ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ مہدیس دیلوی پر انہوں نے علیگر مسلم مونسٹی کے شعب اسلامی کی سٹیڈیز کے زیر احتمام نو لگاتال سیمینار منقض کیے ہر سال حجت اللہ علیہ سے انہوں نے سیمینار کیا تھا پہلا سیمینار منقض کیا تھا یہ خود اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہے کہ شاہ صاحب کی تنہا ایک کتاب پر تقریباً پچپن اہل علیہ انہیں مقالات پیش کیے تھے اور اس کے مختلف گوشوں پر روشنیں ڈالی گئی تھی بہت علمانہ طور سے پھر انہوں نے شاہ صاحب کی خدمات حدیث پر قرآنی خدمات پر تصوف کی خدمات پر تاریخ کے موضوعات پر الگ الگ زمانوں میں ہر سال ایک سیمینار کیا اور نو سیمینار انہوں نے اپنی زیر نگرانی منقض کرائے ہم لوگوں سے شاہ صاحب کی نسبت سے وہ ہم لوگوں کو وہاں دعوت دیتے تھے اور ہم لوگ ان کے ہاں جاتے تھے بڑی مہزبانی فرماتے تھے اس دوران وہ پھلت تشریف لاتے اور یہاں مستقل خطاب اور رواز کے ذریعے ہمیں استفادے کا موقع دیتے بہت علمی محاظرے فرماتے اور بہت سارے چیزیں ان کی یادیں عزیز ترین یادیں ہمارے یہاں محفوظ ہیں اس دوران انہوں نے ہماری شاہ ولی اللہ اکیڈمی کو اپنی بہت سی کتابیں چھپنے کے لئے دی مجھے فوری طور پر ان کی چار کتابوں کا خاص طور سے نام یاد آیا ہے اور مجھے توقع ہے کہ دو تین کتابیں اور ہیں جو ان کی شاہ ولی اللہ اکیڈمی پھولت نے شائع کی ان میں پہلی کتاب تھی شاہ ولی اللہ کی خدمات حدیث یہ ڈاکٹر یاسین مدر صاحب کا شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہیں خاص طور سے موتہ امام مالک کے حوالے سے ان پر بہت تفصیلی ایک کتاب ہے تفصیلی مطالعہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے اور ایک خاص اسلوب میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ انہوں نے شاہ صاحب کی خدمات کو ان کی بحثوں کو اجاگر کیا ہے اور اس طرح لکھا ہے کہ انہوں نے شاہ صاحب کا تقریبہ نیک ایک لفظ پڑھا اس موضوع پر اس کے علاوہ شاہ صاحب کی ایک کتاب شاہ صاحب کا شاہ ولی اللہ کا رسالہ سیرت پھلت سے شاہ ہوا شاہ ولی اللہ کی سوفیانہ شرح حدیث اس نام سے ایک کتاب ان کی شاہ ہوئی شاہ ولی اللہ کے محفظ کتب و شخصیات اس نام سے ان کی ایک کتاب پھلت سے شاہ ہوئی باقی دو ایک کتابیں اور ہیں جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو اس طرح پھلت سے ان کا بڑا گہرہ رشتہ تھا اور وہ ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو نوازتے تھے پھلت کی ہمارے سر پرست اور ہماری تحریک روح روان دائی اسلام حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی سے وہ آخری درجہ میں محبت کا اور اپنایت کا سلوک کرتے تھے اپنے سیمیناروں میں بڑے تمام کے ساتھ ہم لوگوں کو دعوت دیتے اور متعدد سیمیناروں کی کئی کئی نشیستوں میں مولانا قلیم صدیقی دامت برکاتہ انہوں نے ان کا نشیستوں کا صدر بنایا اور ان کی عزت افضائی فرمائی اور ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح بڑی مہمان نوازی کرتے تھے اس کے علاوہ جو کتابیں ہمارے ہاں شائع ہوئیں ان میں مولانا قلیم صدیقی کا شاہ علی اللہ کی خدمات کے اعتبار سے بھی اور پھلت میں جو تاریخی دعوتی دینی کام انجام دیا جا رہا ہے اس کی نسبت سے بڑے بلند اعتراف میں چار ماج بار ہم لوگوں کے سامنے تشریف لائے ہر بار وہ کئی کئی گھنٹے ہی نہیں ایک ایک دو دو دن رکھتے تھے اور مسلسل طلبہ کو اسادزہ کو عوام کو سب کو خطاب فرماتے تھے اس دوران انہوں نے ایک بہت تفصیلی خطاب کیا تھا شاہ علی اللہ کا تصوف تصوف علی اللہ کی عنوان سے تقریباً اسی صفات کا مقالہ مرتب کر کے ہم لوگوں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا انہوں نے اس پر کافی حد تک نظر سانی بھی کر لی تھی لیکن وہ شائع نہیں ہو سکا فیلال ایک موقع پر انہوں نے ہمارے ادارے کے لئے معاینہ لکھا تو اس میں یہ سراحت فرمائی کہ شاہ علی اللہ مہتیس دیلوی کو سب سے پسندیدہ کتاب ان کی موتہ امام مالک ہے حدیث کے موضوع پر دنیا بھر میں موتہ امام مالک کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جاتا رہا ہو لیکن میری خواہش ہے اور ان کا حق ہے کہ شاہ علی اللہ کے نام نامی سے قائم جامعہ امام علی اللہ پھولت میں موتہ امام مالک پڑھائی جانی چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ندوت العلماء کے نسام میں ہفتو مربی یعنی درجہ آلیہ سالیسہ کے نسام میں موتہ امام مالک شامل ہے اور وہ کتاب باقعدہ یہاں پڑھائی جانے لگی اس میں ہمارے ڈاکٹر یاسین مزر صاحب کی اس خواہش کا بھی دخل تھا کہ انہوں نے اس کی طرف آمادہ کیا ڈاکٹر یاسین مزر صاحب بہت بڑے عالم دین تھے جس سیمینار میں وہ شریک ہوتے جس پروگرام میں وہ شریک ہوتے وہی رونقے محفل ہوتے تھے وہ بہت باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے ان کے اخلاق ان کے کردار ان کا چال چلن ایسا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ وہ ایڈجس کر سکتے تھے چھوٹوں کو نواز دے تھے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتے تھے اس کا نقد بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور ہر ستے پر اہل علم کا تاؤن کرتے تھے پوری شگفتگی کے ساتھ اہل علم کے ساتھ نہ صرف تبادلے خیال کرتے تھے بلکہ اپنی معلومات سے لوگوں کو مستفید فرمایا کرتے تھے اس ناچیز کے ساتھ ان کے بہت سی کئی حیثیتوں سے ان کے رشتے تھے تعلقات تھے کہ وہ میرا وطنی تعلق ہردوئی سے ہے اور وہ لکھیم پور کھیری یو پی کا ایک زلہ ہے اتر بردیش کا اس کے گولہ شہر سے تعلق رکھتے تھے جو وہاں کا بڑا مشہور تیر تستان ہے وہاں ان کی پیدایش وہاں ان کا خاندان تھا ہردوئی کے اور لکھیم پور کی سرحدیں ایک بڑے حصے تک ملتی ہیں ایک دوسرے سے تو وہ مجھے اپنا پڑوسی سمجھتے تھے ان کے گھر جانا آنا ہوا متعدد بار انہوں نے اپنے علاقے کی چیزیں کھلائیں کہ یہ ہمارے علاقے کی مٹھائی ہے یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے یہ ہمارے علاقے کی خاص ڈش ہے کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برائے راست سالن بنایا کھانا پکایا اور ہم لوگوں کی توازو فرمائی اور اس کا احساس کرایا کہ ہم نے آپ جیسے معزز مہمانوں کو اپنے گھر کا آدمی سمجھ کر اور اپنا تعلق والا سمجھ کر خود اپنے ہاتھوں سے یہ کھانا پکایا اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بھولت تشریف لاتے تھے تو جہاں وہ ادارے میں قیام فرماتے تھے سب کو استفادے کا موقع دیتے تھے میرے یہاں وہ برائے راست مستقل تشریف رکھتے ہماری کتابیں دیتے جو چھوٹی بوٹی کتابیں ہم لوگوں کے پاس رکھی رہتی تھی ان کے بارے میں رائے مشورے دیتے مطالعے کے بارے میں مشورے دیتے ہمارے طلبہ کو مستقل سمجھاتے اور اس ادارے کے سلسلے میں نہ صرف اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے بلکہ ہر قدم پر رہنمائک فرماتے تھے انہوں نے دس سمیناروں کا شاول اللہ پر دس سمیناروں کا منصورہ بنایا تھا نو سمینار انہوں نے علی گرد مسلم انسٹی کے شعبہ اسلامی کی سٹیڈیز کے زیر تمام منقق تلیتے وہ چاہتے تھے کہ اس کا آخری سمینار جو شاول اللہ کی مجموعی خدمات پر ہو کسی ایک پہلو پر نہیں وہ پھلس سے منقق کیا جائے وہ یہاں دو بار تشریف لائے اس کا خاکہ بنایا گیا اس کا دعوت نامہ لکھا گیا اس کے آناوین تائے کیے گئے لیکن حالات کہتا ہے ابھی ایک دو سالوں میں یہ واتے ہوتی رہی ہیں اس دوران کچھ ایسے حالات بنتے رہے کہ وہ بڑا سمینار جو ان کی نگرانی میں ہم پھلت میں منقق کرتے اور حضرت شاہ علی اللہ مہدیس دیلوی کے شاہین اشان وہ ہمارے ہی حصے کی خیرات کا وہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ حضرت مولا قلیم صدیقی کی دعوت پر اجمیر تشریف لے گئے اور ہمارا اجمیر میں جامعہ مینودین چشتی کے نام سے جو ادارہ ہے وہاں ایک پروگرام میں شرکت فرمائی اور بہت سلیقے کا حضرت فاجہ صاحب کی نسبت سے بھی اور مختلف موضوعات پر انہوں نے خطاب فرمایا اور وہاں تیہ کیا کہ حضرت فاجہ صاحب پر ان کی دعوتی خدمات کی نسبت سے ایک بڑا سیمینار ہونا چاہیے اس کا بھی انہوں نے خاکہ بنایا تھا اور اس کا کام آگے بڑھایا گیا تھا لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکا ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر اپنا مقالہ مکمل کر لیا تھا جو فل اسکیپ کے پندرہ صفات پر مشتمل تھا اور انہوں نے ایک ملاقات پر مجھے دکھایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب سیمینار میں پڑھا جائے گا تب ہی اس کو آپ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا وہ سیمینار بھی نہیں ہو سکا ایسی کتنی حسرتیں ہیں جو باقی رہ گئی ایک اہل علم کے لیے خاص طور سے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کے لیے کہ وہ ایک چیز کو اپنے ذہن میں پکاتے رہتے تھے کسی موضوع کو اس پر لکھنے کو سوچتے رہتے تھے ایک موضوع پر لکھتے رہتے تھے اور پچھلے کسی موضوع پر وہ نظر سانی کرتے رہتے تھے کم سے کم تین محرالوں میں وہ تصنیفات کا کام کیا کرتے تھے کتنے منصوبے ہوں گے جو ان کے ذہن میں پک رہے ہوں گے جو ان کے ذہن میں تیار ہو رہے ہوں گے کتنے خاکے ہوں گے جو ان کے ڈھل لہے ہوں گے ان کے ذہن و دماغ میں وہ سب ان کے ساتھ چلے گئے ہیں بڑی شخصیت ایک بڑا حادثہ ایک بڑا علمی خسارہ اور اخلاق کا کردار کا علم کا تحقیق کا بہت بڑا خسارہ ہے جو ان کے وفات کی شکل میں پیدا ہوا ہے اور ان کے خوبی اور خاص طور سے کہ وہ یونسٹیوں میں رہے بڑے بڑے سے مناروں میں شریک رہے لیکن وہ اپنے دینی تشخص اور امتیاز کے ساتھ رہے میں نے جو ان کی صورتحال تھی کہ وہ ہمیشہ کرتا پا جامے میں شیبرانی میں پوری داڑی کے ساتھ پورے اپنے تشخص اسلامی تشخص کے ساتھ رہتے تھے اور اکثر پابندی کے ساتھ نہ صرف نماز پڑھتے تھے بلکہ سنتوں کا نوافل کا اعتمام کرتے تھے میں نے ان گنے گار آنکھوں نے بار بار انہیں دیکھا کئی بار سفر میں بھی اور ہمارے ہاں تشریف لائے تب بھی اگر انہیں الگ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑھی تو ہمیشہ وہ امامت فرمایا کرتے تھے ایمان تازہ ہوا محسوس ہونے لگے اس طرح وہ ان کا اللہ سے بھی بہت تعلق مضبوط تھا ان کی خدمات کے طور پر ان کو شاہ علی اللہ کا پانچویں ایوارڈ آلینڈیا اسلامی اوبجیکٹو اسٹڈیز کی جانب سے یہاں ہندوستان میں انہیں دیا گیا تھا اور پاکستان میں دو بار نقوش ایوارڈ انہیں آتا کیا گیا ایک بار انہیں ایک اور بڑا ایوارڈ صدارتی قسم کا ایوارڈ ملا تھا جس میں ایک بہت شاندار بڑے سائز کی کا ایک مومنٹو ایک بڑی رقم اور اس کے علاوہ ان کو اور ان کے اہلیہ کو عمرے کا ویزہ دیا گیا اس طرح ان کی علمی خدمات کو سراہا بھی بہت گیا لیکن دوسروں کے یا حکومتوں کے سرانے سے زیادہ بڑا کام یہ تھا کہ وہ اہل علم کی اہل تحقیق کے دلوں پر حکومت کرتے تھے جہاں رہتے تھے وہاں ان کی قدر کی جاتی تھی جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی قدر کی جاتی تھی اس لحاظ سے ان کا خسارہ ہمارے لیے پھلت کی سرزمین کے لیے ہماری جامعہ امام علی اللہ کے لیے دائی اسلام حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی کے لیے ہمارے دارے کے جامعہ اور اسادزہ کے لیے ہمارے طلبہ کے لیے اور خاص طور سے پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا اسلام کے مصنفین کے لیے سیرت نگاروں کے لیے شاہ علی اللہ سے تعلق رکھنے والے اور ان کے موضوع پر لکھنے والوں کے لیے ایک ایسا حادثہ ہے جس کا پور ہونا بہت بظاہر بہت مشکل ہے اس دور میں جو بڑی بڑی شخصیتیں رخصت ہوتی رہی ہیں ڈاکٹر یاسین مزر صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر اور ان کے رخصت ہونے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی عظیم و شان عظیم کردار کی شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی اللہ ان کی صحیحات کو معاف فرمائے اور ان کے حسنات کو ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور خاص طور سے ساری زندگی انہوں نے سیرت نبوی کی خدمت میں بسر کی اس کا سرٹیفیکٹ انہیں ملا اور دنیا نے انہیں اس دور کا سب سے بڑا سیرت نگار مانا آج وہ سیرت نگار اپنے اس صاحب سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آزیر ہو گیا ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ انہیں ان کے شایان شان انہیں نوازہ جا رہا ہوگا ان کا استقبال قدسیوں میں ہو رہا ہوگا ان کے درجات بلند کیے جا رہے ہوں گے اور یقیناً اس دنیا کے مقابلے میں وہ اس دنیا میں زیادہ بلند مقامات کے ساتھ ایش ششرت کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملت اسلامیہ کو ان کا نعم الودل عطا فرمائے اور ان کے غم کو برداشت کرنے کی ان کے اہل خالہ کو ان کے پسواندگان کو توفیق عطا فرمائے وَعْفِرُوا دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ